اسلام علیکم کیسے ہیں سب جی شام چراسی وہ گھرانہ ہے جو لیکاری میں ٹی ٹین اور ٹی ٹونٹی سے بھی آگے ہے لیکن اگر سر علا بلمپت اور درت کی بات کی جائے تو یہ گھرانہ آل راؤنڈر بن جاتا ہے آج سوپر آور کی پچ پر سنچری سکور کرنے کے لیے آ رہے ہیں شام چراسی الیون کے کپتان اور استاد سلامت علی خان کے جانشین سر ارطال کے جاک کیلس پلیز ویلکم استاد شفقت سلامت علی خان مابن عالد آئی تم پریس لیے مہربان ہیں کہ تم نے دربار اکبری سے وابستہ چاند خان اور سورج خان کے عظیم نسل کے گوئیے کو بلوا کر ہماری امن اور رنگن کا پروند کیا ہے شاہی حکم نامے کے مطابق تمہیں دس کیلو آٹے کا چھوڑا بلیک میں میرا مطلب ہے ارزان ارخو پر فراہم کیا جائے کیوں خان صاحب بادشاہ سلامت ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ دربار اکبری سے وابستہ تھے؟ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں میاں چاند خان سورج خان بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں تو ہم ان کی گیارمی جنریشن میں میں کھڑوں بارمی تیرمی بھی ریڈی ہیں اللہ کے فضل سے کیا بات الیکٹر ٹی وی آپ کا ہوا؟ آئیے سر خواتینوں حضارت ہم اپنے اگلے مہمان کو بلاتے ہیں ان کا پچھلے تین ڈیکٹز میں جنرلزم میں وہی کانٹریبیوشن ہے جو اکبر کے دور میں عوامی آواز بھیجوبابرہ کا تھا سینئر جنرلنس کولم نگار اور دانشور پلیز آپ کی بھرپور تعلیمیں ویلکم اصار رانا رانا صاحب مجھے بتائیں سوپر آور میں آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ نئے الیکشنز کروائے جائیں یا خان صاحب سے مالکوس سنا جائیں؟ لیکن جتنا سریلا تعریف آپ نے کرا دی ہے نا کوئی کوری ہوگا جو نئے الیکشن کی سٹم بات کرے خان صاحب وزیراعظم میرے مطلب ہے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تب ہی ہوں گے جب اکانومی ٹھیک ہوگی اور اگر نہیں ٹھیک ہوئی تو شاید الیکشن میں نہ بھی کروں لیکن مجھے بتایا درباری کانڈا گنکلی راگ ایشوری بھاگ ایشوری یہ اپنے ٹائم پہ ہی سنے جائیں گے یا پہلے بھی سنے جا سکتے ہیں؟ جی راگوں کا وقت ہوتا ہے جیسے اب یہ سارے رات کے راگیں اور درباری کانڈا ایک ایسا رہا گیا کہ اکبر اعظم نے اس کو نام دیا تھا جب میتان سنجی نے اس کو گایا تو انہوں نے اس کا فیل ایسے جیسے کہ کورٹ کا مجھے محول لگ رہا ہے دربار انہوں نے اس کا نام آپ رکھے گرینڈ ذرا فیل ہے تو اس کا نام درباری کانڈا گیا بھگی شریف ایشوری یہ سب رات کے راگیں میں لیکن آپ موسیقی کا ٹائم ہے اب راگ داری ہونی چاہیے یہ الیکشن پھر ہوتے رہیں گے رانہ صاحب شاند چوراسی گھرانہ درباری راگ تو بڑی مہارت سے گاتا ہے اور داد بھی لیتا ہے لیکن اگر کوئی صحافی راگ درباری گئے اس پہ تنقید کی جاتی ہے؟ دیکھیں جو درباری گوئیے ہوتے ہیں اور درباری صحافی ہوتے ہیں تاریخ نے ہمیشہ انہیں بڑا اونچا مقام دیا ہے لیکن ان کے پیچھے وہ لوگ جنہوں نے ان کو اس طرح کا بنایا ہوتا ہے ان کے نام کبھی نہیں آتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بڑی زیادتی کر رہے ہیں میں آپ سے توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں گے بھائی کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی یہ راجہ بھوج ہیں بھائی یہ بڑے لوگ ہیں ان کو ان صحافیوں سے یہ کوئی لفافوں کے لیے راگ نہیں گاتے تھے بھائی وہ تو گاتے ہی لفافوں کے لیے راگ ہیں آئے آئے تو آپ ان کو ان سے نہ ملائیں خدا کا واسطہ ہے ان کا تد نہ گرائیں آپ نہیں 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 ہم نہیں ملا رہے شام چوراسی پٹیالہ اور دیگر گھرانے درباری راگ اپنے ٹائم پہ ہی گاتے ہیں مجھے بتائیں کہ حکمران یہ راگ کس ٹائم پر سننا پسند کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات کی ہر راگ کے ایک وقت ہوتا ہے تو گویا تو ہمیشہ اپنا راگ اپنے وقت پہ گاتا ہے صبح کا صبح شام رات اس کا دیکھتا ہے تو ان کو چاہیے یہ بے وقتہ راگ سنتے ہیں جس دن ان کا ٹائم صحیح ہوئے گا سب کو ٹھیک ہو جائے گا درباری کو رات کو سنا کریں بہروں کو صبح سنا کریں یہ بہروں رات کو سنتے ہیں درباری صبح سنتے ہیں ہائے 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 اس کے وجہ سے کام خراب ہوا ہوئے درست کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا بات ہے ہم اگر اپنے پریزنٹ حکمرانوں کی بات کریں زرداری صاحب عمران خان صاحب میاں برہدرس چودری برہدرس مجھے بتائیں ان سب میں سے درباری راگ سننا سب سے زیادہ کس کو پسند ہے دیکھیں پنجابی کہتا ہے جنو پنو ہی لائے لے گئے ان سب کو صرف ایک راگ پسند ہے راگ تعریف اور اس کے علاوے کوئی راگ سچا راگ تو یہ سونی نہیں سکتا ہے ان کے کانوں کو ہی نہیں راست آتا سچا راگ ان کے لئے بنا بھی نہیں ہے ان کو تو آپ تعریفیں کر دیں آپ بادشاہ ہیں آپ اتار ہیں آپ جمہوریت کے بے تاج بادشاہ چیمپئن ہیں بھئی یہ والا راگ سن سکتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں جا کے کہیں کہ پا جی قوم پکھی مرنڈے ہی ہے تو اسی میلنج رہ رہے ہو تھوڑے جا کنٹریبیوٹ ادھر بھی کر دیو تو وہ راگ جو ہے نا انہیں کبھی پسند نہیں آئے گا آپ کو چک کے باہر سوٹ دیں گے ہلو وا وا روزانہ آزمی یہ حسن اور گلیمر کی پی ڈی ام بنا کے کہاں پھر رہی ہیں تم ہی تے شیو کر آگے اپنا موں میں نہ کی ہو جا کر لے ہاں غریب بندے کہہ کر کا موں ہو گیا ترا روزانہ جی آپ مجھے انکر نشاند بھومکا اور آرہاں کی ڈی ویڈیز دے کے خود تو دلائنکنگ دیکھتی رہتی ہیں روزانہ جی مجھے آپ ٹیگور کی قویتائیں دے کر خود عمرو اے آر کی کہانیاں بڑھتی رہتی ہیں اتنی اتاولینہ منو اچھا لائنکنگ اور عمرو اے آر کی کہانیاں تک پہنچنے کے لئے تمہیں بہت ساری سٹیجز پار کرنی پڑے گی جس طرح میں نے کی ہیں میں نے سٹیجز تو کیا بڑی نیرے اور دریا پار کی ہیں میں تو سات سال کی تھی میرے بابا مجھے ٹیگور کی قویتائیں میں تھما کر خود تلور کا شکار کرنے نکل جاتے تھے روزانہ جی کیا نئی ریکروٹمنٹ ساتھ لے کر رہی ہیں آپ دیکھو بٹھ میں حسن آرٹ اور گلیمر کی پیڈی ایم لے کر تمہارے اس بینل زلائی شو کو ورلڈ وائیڈ کرنے آگئی ہوں انٹرنیشنل کرنے آگئی ہوں بھائی سوپر آور پہلے ہی انٹرنیشنل یہ دائیں بھائی کون ہے آپ کے دائیں بھائی شائیں مت کرو اچھا میں پتہ نہیں یہ دیکھو شاہ رو خان کی نئی فلم پتھان کی ہیرون اٹرنی دیپکا پاڑکون ویسے میں نے تمہارے لی اس کا نام دیپکا پاڑکون رکھا ہے ویسے اصل میں اس کا نام ہے جو تھیٹروں کے اوپر زیادہ مشہورہ دیپکا چودری اور اے گانا میں تیرے کڑری مچھی ہیں بڑا ٹکا کے کر دی اور یہ ہے میرا کے ڈیڈی یعنی تمہارے انکل میں ہش بٹ کی اٹرنی بیٹری آل گیا چھدڑ یہ صرف گلیمر اور آج کی پی ڈی ام نہیں یہ بلکہ اچھرے کی چنہ چاٹ لگ رہی ہے ہاف سیٹ چائے کے ساتھ کلچوں کا پانچہ کھانے والے بٹ سوشی کو چنہ چاٹ کہتے ہوئے تمہارا کلیجہ موں کو نہیں آیا ایو مرن گھٹنا چونسے لیزے کو بلال گن سے پیر کرتے ہوئے تمہاری زبان نے کھوٹا نہیں کھایا کھوٹا نہیں کھوٹا یہ بٹ ہے سب کچھ کھا جاتے ہیں چنگا رہے ہیں کٹھی پہاڑی کے منجلے بیٹھے بے بٹ ہم تو یہاں شام چوراسی گرانے کے حاضر سروس جانشین استاد شفکر سلامت علی کو اور صحافت کے رانہ ٹونگا کا دیدار کرنے کے لیے رانہ ٹونگا سنیے خان صاحب آپ نے بپی لہری کے لیے اوارہ سر گایا تھا میرے لیے بھی کوئی نیک پروین راگینی چیڑے ضرور سنائیں گے مپیدہ کے ساتھ تو کیا تھا لانگ ٹائم بیک اب تو سر اوارہ تھا اس کو کافی اچھی طرح سے سمال لیا اس کو سر سے نہیں اوارہ گردی سے زیادہ ہے رانہ صاحب آپ میرے لیے کوئی ایسا کولم لکھے نا کہ دیپکا پادوکون کی طرح مجھ پر بھی مدھیا پردیش کا چیف منسٹر کیس کر دے بات یہ کہ پتھان کے بات تمہیں پورے کپڑوں میں دیکھ کے مجھے ویسی بڑی خوشی ہو رہی ہے ایدہ میں نے پتھان کے لیے کپڑوں میں دیکھ کر دے دیپکا پادوکون کیس کرونے کے اتنا شوق ہے تو حکومت مخالف بلاگنگ شروع کر دو یہ تمہاری خواہش نا دھائی دن میں پوری ہو جائے گی نہیں نہیں اب تو ویسے بھی اگر کوئی مہنگائی کے خلاف اور معیشت کے خلاف بات کرے گا تو آرام سے پرچہ ہو جائے گا بھی بھی تم لیگ دو دو تین جبلے رانہ صاحب ساڑے تے پرچہ نہیں ہوں ساڑے تے خرچہ ہوں ہوں رانہ صاحب مجھے بتائے کولم اور ٹاک شوز ہمارے غزلوں اور گانوں کی طرح ہٹ ہوتے ہیں یا اب ٹک ٹاک کی طرح وائرل ہوتے ہیں بھائی اب ہے ٹی ٹونٹی کا دور اب جو گانے بھی ہیں وہ بھی ٹی ٹونٹی میں چلے گئے ہیں خان صاحب جیسے لوگوں کو سننے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اسی تک کالم کو پڑھنے والے بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں لیکن شکر ہے تھوڑے سے رہ گئے ہیں اللہ کا شکر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تھوڑے لوگ ہیں تب تک کالم مر نہیں سکتا اور جاوید اختر کو انڈیا سے آکے حسن نصار کے پاس جانا پڑتا ہے یہ سب کالم کی طاقت ہے حسن نصار کے لکھے جملوں کی طاقت ہے کہ جاوید اختر جیسا جید لکھنے والا وہ حسن صاحب سے ملنے جاتا ہے اور پھر ملنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اور وہ کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا ہے کیا بات اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ سب کچھ جو بول رہے ہیں اس کے پیچھے کسی کے تو لفظوں کا جادو ہے نا بے شک جو چل رہا ہے جو کہیں بیٹھا ہوا یہ لفظ لکھ رہا ہے اور یہاں پہ ہم مدہ کر رہے ہیں اور ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے یہ وہ سوپر اوور نہیں ہے یہ تو مجھے اوور سوپر ڈوپر اوور لگ رہا ہے کوئی کیا بات اور باقی صحیح کہہ رہے ہیں یہ جتنے بھی کالم نگار ہیں ان کی جگہ پر نا یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یہ کالم گلوچ والے آگے ہیں بے بات جے شیف کرا کی طرح بڑے بڑا مرگا مو ہو گیا تُو نے اپنے سوپر ور شو کو برابر کھڑا کر دیا اب تمہارا شو کھڑا ہو گیا چل نکل اور جاتے ہوئے میرے لئے لو فات ملک کافی آرڈ کر جانا پی اور میرے لئے فریش اورنج جوز آئے 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 لسی نو پینہ کلاڈا کیا ہے ناالی چکڑ چھولی نو او مائی گوڈ اپیٹائزر کیا ناالی تاڑے دوانو میں ڈبل بان پیٹی آلہ برگرن آرڈ کرنا نہیں یہ کھولنے تو کھایا واہ واہ روزانہ آزمی آج جو آپ نے میرے ساتھ کیا چلیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن on a very serious note آج آپ کی کیٹیگری مینہ کماری درگا گھوٹے اور نیزہ چودری آلی لگی ہے روزانہ آج میں دا لاوا خرپاہ پاہا تو بات اکتر لاوا خرپاہ ویسے بات آج تمہیں daughters ہیں آج تمہیں شو میں نے شبکہ سلامت علی کو بلا کے نا میزک کا پینٹہ گاؤں نی بلا لیا اور ساتھ سنگت ہو رہی ہے اسار رانہ دنال پتہ ہے بات میں اسار رانہ کے کالم اس طرح پڑا کرتی تھی جس طرح مرتا پرتم ساہل دوانی کی ادارت میں چھپا چطرالی پڑھا کرتی تھی دھوا دھوا کیفرانہ صاحب سائر لدیانی صاحب چطرالی کے ایڈیٹر رہے ہیں پہلے تو ان سے پوچھے کہ کوئی اتنا گندہ کالم ہوتا تھا یہ چھپ چھپ کے پڑھتی تھی میرا تو کالم ہی اخبار میں شفتا تھا میں نے تو ایسے بات کیا آپ نے تو چطرالی شروع کر دی خاندیر ازاد ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اور دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر سوپر استاد سلامت علی خان صاحب کی یوٹیوب پہ ایک بہت وائرل کلپ ہے جو سونو نگب نے سنتے کہا تھا کہ یہ واقعی جناتی کام ہے بارہ سرو کی تان ہے یہ کوئی انسان کے بس کا کام نہیں ذرہ مجھے بتائیں یہ کس نویت کا وہ راگ تھا اور تان تھی سندھی بہرمی میں استاد سلامت علی خان ٹھومری گا رہے تھے مورے نینہ لگے گے برسات اس میں بارہ سروں کی تان اترے دیکھیں سر لوگ کہتے ہیں سات ہیں بارہ ہیں کمبینیشن اللہ نے بنایا ہے اس کو کومل تیور کہتے ہیں سا نیزہ 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 مازہ مازہ گازہ گازہ ریزہ ریزہ اس کی تان اترنا مشکل ہے کچھ لوگ ایسے اترتے ہیں جیسے فور ایکزمپل اب یہ مشکل اللہ کی دین ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ گوہ یہ تو پورے دنیا میں بلکل اس سے استاد سلامت علی خان صاحب نے کام کیا یہ واقعی فنومنل ہے یعنی کہ میں میرے فادر ہیں میں ان کو استاد کی طرح مانتا ہوں جس طرح انہوں نے موسیقی کو محبت کی عرش کی اور جس طرح گایا وہ اس صدی میں اس سے پہلے بھی اس لیول کا کام میں نے سنا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ استاد سلامت علی خان بننے کا پھر فورمولا کیا ہے یہ محنت ہے ریاضت ہے یا رب بھی ہے دیکھیں یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی استاد سلامت علی خان اللہ نے بنایا اللہ تخلیق کرتا ہے ایسے لوگوں کو میں نے بھی زندگی میں بہت سے گائک سنے وہ سب ہی لا جواب تھے لیکن جیسے میں نے ابھی عرص کیا وہ دعا تھی اور عدب تھی استاد سلامت علی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ریاضت تو وہ لوگ کرتے ہیں لیکن جب تک موسیقی میں اور اس کام میں کسی بھی کام میں عدب نہیں آپ اٹھنے سکتے وہ بڑے بادب تھے عدب نے استاد سلامت علی خان کو بنایا یہ سچی بات ہے تو کوئی اتائی میں نے مطلب ہے نون میوزکل گھرانے سے محنت کر کے سلامت علی خان نور جہان یا مہندی حسن بن سکتا ہے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے مجھے اس بات پر تھوڑا موقع بھی دینا دیکھیں اتائی مراسی کا میں اکثر کونسپٹ بات کرتا ہوں مراسی کوئی ذات نہیں ہے موسیقی خدا کی دین ہے وہ کسی کو بھی مل سکتی پندر روی شنکر جی ان کے فادر سنا بریسٹر تھے انہوں نے اسی ستار بجائی کے دنیا میں اس کی مثال قائم یہ اتائی اور مراسی کے کونسپٹ کو پہلے ختم کرنا مراسی کوئی ذات نہیں ہے مراس کوئی بھی پیشہ ایک کام سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو جو اس کو مراس کہتے ہیں اب تو اتائیوں کے بچے بھی گا رہے ہیں اتائی بھی اتا تو اللہ کی اتا سے ہے تو اتائی انہوں نے ایسی بنا دی ایسا کچھ نہیں یہ خدا کی دین ہے کسی کو بھی خدا دے اب جتنے بھی سنگر آج کل گا رہے ہیں اب جیسے آپ نے میڈم صاحب کی بات میڈم صاحب کی بات کی نورجن صاحب میڈی حسن استاذ سلامت علی خان یہ تو کٹیگری ڈیفرنٹ ہے یہ انسانوں والی کٹیگری نہیں یہ تو اس لیول سے بہت اوپر کے لوگ ہیں جو ہماری اور میرے خیلن کے بارے میں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے there's no word for میڈم نورجن صاحب for میڈی صاحب استاذ سلامت علی خان they are wordless لیکن یہ بالکل صحیح ہے کوئی بھی گا سکتا ہے میند کر کے لیکن اگر آپ اس پر فیشن میں آگے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ اماندری کریں پھر یہ فرق مٹھا دیں مراسی اور اتائی کا کیا بات کافی کے اگر استاذ سلامت نیوٹن تھے تو آپ آئنسٹائن ہیں کیا بات no doubt میں بھنبتو نہیں کہا ان کے جوتوں کے صدق سب ان کا ہے اسلام علیکم جی میں مزہ فاتی اللہ کے اندر مشہور صحافی آواتار رانا آواتار رانا جی جی تے نال تاڑے کون ہے چھوٹا اوے تنو بے کے میں یاد آگیا چھوٹے استاد نہاں تے تے اج کل کوئی سنسنی خیز خبران لے آرہے ہیں جیڑے بٹوے لے آنا ہے وہ بھی خالی ہوں دے تیرا تیان کی تے ستے پے ابے دے ٹیڑے پہر رکھانا لے آرہا ہے استاد جب حکومت کے بٹوے خالی ہوں تو عوام کے بٹوے کیسے بھرے ہو سکتے ہیں آئے اوہ تنو کی دسان پتروں تھے بیورو آفیس دے ویچ اج کل کنی ٹینشن بٹوے اندر ٹیر لگا پیا تو اید کی اتوار بزار پھٹا لانا سارے بٹوے ویچ تیک گل یاد رکھنی بٹوے ہیں چو جڑے شناختی کار نکلن یاد نل داکھا نج پانے نمتے روڑی تے سوٹا ہوئے آواتار رانا صاحب تو آپ یہاں کیا کرنا ہے یہاں کو کیا کام ہے میری جان پہلے تے میں تنو پڑا تعرف کراتا ہے کہ میں آواتار رانا کی سرچ اٹو جی چٹے چولان تے کالا رنگ پا کے کھانا لیا آپ جیمز کیمرون کے اخبار میں کام کرتے ہیں لو جیمز کیمرون نو میں کی سمجھنا میری جان انہیں تے اٹھا دسان سالا چھ ایک فلم بڑھانی ہوندی ہے میں روزانہ کالم لکھنا ہوندہ ہے بلکل این جی جو میں دیسی ککڑی آنڈا دین دی میری جان اصل چھ میں صحافیاں دا آواتار آن آواتار رانا ہوندہ او وکری گالے جدو میں شمالی علاقہ جاچ مطالعاتی دوریاں تے جانا ہوندہ میں آوازار رانا بن جانا ہوندہ تے آوازار رانا بن کے کولم ہی لکھ دے ہو بلکل نہیں او دو میں حسن نصار بن کے رات دے ہنیریاں چھ گلیاں چھ پھرنا ہوندہ تے جیڑے لوکانے بلب نہیں بڑھائے نصار صاحب برا سمجھتے ہیں ان میں آپ بھی شامل ہیں اچھا بٹ میری جان جو میں فیصل وڈا دی یا گلہ دی کدھی کپتان نے تردید نہیں نا کیتی این جی بٹ بے آل فول گلہ دی میں کدھی تردید نہیں کروں گا اینو ترسن دے ہو بولن دے ہو رانا صاحب یہ پھڑ پھڑا کی صاحب ہی بنیا جی سوٹ سویل وڈا ہی دا پایا جی جل سے مباشر لوکمان دی ہے تو بوٹ آفتا بھی کمال بچائے رانا صاحب یہ آپ سے متاثر ہے یا آپ کا چربہ ہے یہ تو مجھے کوئی زیر تعمیر صافی لگ رہا ہے اور ابھی جو جو نے باتیں کی ہیں بھائی دودھ والا پانی ملائے اب بجلی بجلی چوری کرے جو انساب بھگ جائے یہاں پہ زمین بھگ جائے زمیر بھگ جائے وہ تنو صافیاں دے لفافیاں دی پہ ہی ہے وہ ابھی تو کہہ رہے تھے چھے ماہ سے تنخانی ملی صاحب ایڈر کو نہیں انہم دے مسئلہ ہوئے گا سیتے قدی رانا صاحب لفافہ لے آئی نہیں پوچھو کیوں کدی کسے نے دیتا ہی نہیں ویسے بھی رانا صاحب ہے عدب تے صحافت تو نا بلد بٹنوں کی پوچھ دے ہو انہم دے وچارے نے نا کدی اخبار پڑی جے تے نا کدی کتاب پڑی جے اللہ ماف کرے ازمین نو اتھلا یار میں نو دور پہ رہی دیکھو تارک عزیز صاحب نے ہم ذات دے دکھچکی لکھیا ہے پشلی راتی پلستی گڑی سارے شہر چپھر دی رہی تھا تھا ہوتے ناکے لاکے چیکنگ ویکنگ کر دی رہی میں تے چرس لکا کے رکھی سی شلوار دے نیفے وچ وزن چیک کرو جی میں تے چرس لکا کے رکھی سی شلوار دے نیفے وچ خبرے کیڑا پھڑیا گیا رانے دے پلے کے آئے اچھے بتاو یہ بچہ تم نے کہا سے ڈاپٹ کیا ہے اوہ ہیلو جسے تم بچہ کہہ رہے ہو دنیا اسے چھوٹے استاد کہتی ہے اوہ جی جی میں تو آنو دزدہ اصل چہے میرا سور سے ویکھنچ تو آنو لاغ رہے ہوئے گا کہ باندران دا باہو بلی ہے ہرگز نہیں ایپ میرا بڑا کام دا بچہ جے میری جان راشلیاں جگہ تے جاندہ ہے پہلے تے لوکانیاں جیبان کٹ دہ جے تو جیب بانچوں ککھ نہ لبے تے پھر چوندیاں 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 سنسری خیز خبرہ لبکے میری اسے لے اندر اور جی اس دن میں چھٹی کر دوں اخباروں میں صرف شو بیس کی خبریں چپتی ہیں جی بڑے بڑے یوٹیوبر سیاسی خبروں کی بجائے فوڈ ولاگنگ شروع کر دیتے ہیں بچ سب اس کا ہاتھ جیب تک پہنچ جاتا ہے فیسے ہاں جی شلوار علی تک خان صاحب کلاسیکی موسیقی راونڈ او کلوک ریاضت مانتی ہے اور صحافت بھی چوبز گھنڈی کی کیفیت کا نام ہے یہ بتائیں کہ ایک کلاسیکل شوہر کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کام چل جاتا ہے نہیں شوہر نو کلاسیکل نہیں چلاکیکل ہونا چاہید ہے روزانہ جی مجھے اپنے تجربے کی بینہ پر بتاؤ کلاسیکل سنگر سے دوسری شادی ہو سکتی ہے اور یہ بھی شیئر کرو کہ شادی شدہ گوائیے سے پیٹھ ہو سکتی ہے اوہو بات چھو سبتال جو تھی خبر بھی ہو سکتی رانہ صاحب ایک اچھا صحافی خامد کیسا ہوتا ہے کیا وہ خود بیوی کے نیچے لگا ہوتا ہے یا تنخواہیں نیچے لگی ہوتی ہیں صحافی صحافی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ صحافی اور بندے دو وکری چیزیں ہیں صحافی بھی بندے ہی ہیں اور جیسے ماشاءاللہ آپ کی بھادری قائم ہیں مجھے بھابی نے بتایا ہے اتناک بھادر میں بھی گھر میں ہوں یعنی تاٹیگال نے ثابت کیتا ہے کروں کری ہر بندہ صحافی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا آپ نے صحافت پر بات کی تھی کہ صحافت جو نظر آری ہے اب وہ نہیں ہے صحافت تو روزانہ جلتی ہوئی آگ پہ ماتم کا نام ہے پاکستان میں جہاں کوئی کسی کی بات سننے پہ ہی تیار نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ کو سچ بولتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے ہیں بوریوں میں بھی ہمیں بھرن کر کے لے جائے گیا ہمارے لاشے بھی آپ کو ملیں ارشد شریف بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس میں وہ صحافی جن کا ہم مزاق اڑاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں وہ تو بھوک کے مارے لوگ ہیں لیکن اگر پاکستان میں سچ اور جھوٹ کا فرق آج بھی قائم ہے سارا کریڈٹ صحافیہ نوجاندہ ہے جنہوں نے ان تمام طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہوکے سچ بولا یہ بات یہ بات رانہ صاحب جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب صحافیوں کو رشتہ اور قرائے پہ مکام آسانی سے مل جاتا تھا وہ تو ہون بھی نہیں لب دا آپ تب کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بھلا اللہ تعالیٰ اتھے بیٹھا ہے ساڑے ور گیا دیو سون نہیں لیندہ تلا بھی جاندہ کو رشتہ رشتہ ویسے یہ ہے کہ کوئی نیکس پلین ہے کہ میرے حوالے سے کیا مقدرہ لے رانہ صاحب تو آنو ایزی رشتہ لب گیا ایڈر دیکھو افتار رانے نو حالے تک شادی دے چکرچ میں نو بیورو دفتر چھ انٹرنشپ کرنی پہ رہی ہی ہوئے 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 یار تو کوڈ بدل نہ بدل نہ بدل نہ بدل تیری میرے بات میں تے بڑا ہیٹ جے چھوٹے چھوٹے لاکھیں چاہو تا انو ادھی ڈبی سگٹان دی لیا دیاں گا غادی رزاد ایک چھوٹی سی ڈبی لے میں نے پتاو ہے بریک لیتا ہے بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور این ویلکم بیک فون دو بریک خوابتینوں ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور اچھا میں کیا شوتے ہوں دائر اگر روزانہ جی اگر تسی میں نو انٹرنشپ تے اپڑے کول راکھ لو نا تے میرا کلاپا موک سکتا جی تیرے مو تے سرانہ رکھیا ہونا تے تیرا سیاپا بھی موک سکتا جی یار میں کنی عزت کر رہے ہیں کون ہے گی یہ خاوندی بنائنتے نو سموکنگ لکھنا لی واہ 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 اسار رانہ بھی آپ کے کرش ہیں اسار رانہ ہونتے فیتے ٹھیک ہے جی اے ہوئے گئے تو میرا کرش ہی ہے فیتے سنو بٹ اسار رانہ شروع سے میرا کرش تھے اصل میں میں ان صافیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی جو کم کماتے تھے اور جن کی تنخواہ بہت تھو اور امانداری سے کماتے تھے اے رہنے دو بھائی اب وہ زمانے گئے اب دو رانہ صاحب لاکھوں میں کھیلتے ہیں اللہ دا شکر ہے لکھانچ کھیڑ رینے اربانچ کھیڑ دے ہوندے تھے نا نو بھی کتری ختم گانا پیڑا جانتی ہوں ان کی خوش آلی ترکی کو میں میں تو ان دنوں کی بات کر رہی ہوں جہاں سارانہ ہوتے تھے پریس کلب کے اندر اور میں باہر اور یہ پریس کلب کے اندر چائے خانے میں جوائے کر رہے ہوتے تھے اور میں باہر کھڑی ہوکے لوگوں سے سمو سے مانگ رہی ہوتی تھے باڑ سب آپ کو پتہ ہے میں باہر آتا تھا تو یہ کسی اور کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے چلی جاتی تھے تیرانہ صاحب ہم تسی باہر رہتے ہیں میں کار بھی نہ جاؤں ہوں اصلے چتانو مہند اسنا روزانہ جینا پریس کلب دے باہر لڈو پیٹھی آلے ویج دے ہوں دے سن بڑے ترے چھتر لڈوار کے نائن نقشن ہیں خان صاحب یہ بتائی کہ ویسٹ کی لطا منگیشکر کون ہے ویٹنی ویسٹن بو سور میں گاتی تھی ان کا ایک میار تھا اور میرا خیال اگر ویسٹ کی لطا جی کہا جا تو ان کو ایک کہا جا سکتا جا تو ویسٹ کا مہندی حسن کون رہا نیٹکنگ کول نیٹکنگ کول نیٹکنگ کول استاد سلامت علی خان کئی نہیں مجھے ملا ویسٹ کا میں نہیں ملا اے کیا بات بات ویسٹ میں بھی چیتر رانہ روڈ ہوتی ہے پانی والے طلاب ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں لیکن تھوڑے منظم ہوتے ہیں تمہیں کیا پتہ بات جب میری اور اسار رانہ کی لف سٹوری بدنام ہوئی بس کرو روزانہ بس کرو اپنی اور اسار رانہ کی لف سٹوری بتاتے جو اور ہم جو خان صاحب پہ مرمٹے ہیں اس کا آئے تو آنو میں بلیڈلے آکر دیرن ہے تھنا لکھ لو خان صاحب اس طرح کے مرمٹنے والے فینس تو ہوتے ہی ہیں اور جب اتنا بڑے آپ گوئیے ہوں تو پھر کہہ لیں کہ ایڈمائرز اور سٹاکرز بھی تو ہوتی ہیں ہاں اگر لیسور کی سمجھو تو ہوتے ہیں لیسور ہو تو سامل مور مہارا میں تےہہ جنی مور اور باما آجے یہ تو بتایا رانہ صاحب اور آپ کے عشقوں پر کون کونسی فلمیں بنتی رہیں ایک فلم تو بنائی تھی شیام بیننگل کے شاگیرد رشید ڈوگر نے ایک مگنیا ایک صحافی ہاں جی ہوتے چھے گانا بھی یہ گا سی وہ صحافی کیا صحافی جو نشے میں نہ رہے اس میں وہ گانا بھی تھا صحافی تیرا پیار پوجا ہے تیرے سوا کون میرا دوجا ہے یاد اور سنا ہے ملاو لشاری اور ناصر عدی ملکے نا ہمارے اوپر ایک لف سٹوری فلم بھی بنا رہے ہیں اچھا کونچی فلم کالم دی پاما چنکار بر صاحب ایسے نا ایک فلم یہ بنا رہے ہیں اور میں نے ان کو سکرپٹ لکھ کے دیا ہے کہ میں کالم نہیں لکھوں گا یہ برونے میں کراچی دی جاؤں گا اس کے بات اس کے بات اچھا مزی کے بات ان کی فلم ایک بنی تھی لیک ہو گئی وہ اس میں دبے میں بنائی تھی نا ہماری گروہ اور رانہ صاحب کی لف سٹوری کی فلم جو بن رہی ہے اس میں یہ گانا بھی ہے کونسا صحافی رے تیرے بنا بھی کیا جینا جے تسی زیادہ فلم ہٹ کرانی ہے تو روزانہ جی نو چاہیدہ ویچو والا گانا بھی پانڈ موکے ڈا پربت کے پیچھے صحافی کا گاؤں گاؤں میں روز چھاپے پڑتے ہیں یار ایسے چھاپے پڑتے ہیں تو تم گھر چینج کیوں نہیں کر لیتے وہاں موکے ڈا سی کل گولوکار میں مشہور تھا لازی کل گولوکار میں مشہور تھا حالات سے بڑا مجبور تھا زندگی تھی بڑی مشکل ذرا دیکھ لے آکے پروانے میری کونسی ہے ملگ ملکہ کے لئے ملکل میں کلاسیکل میری زندگی ایک ریاست ہے تبسیہ ہے نگمہ ہے میری زندگی ہے نگمہ میری زندگی ریاست ہے لیکن مجھے پذیرائی نہیں ملسکی حکومتوں نے میری ہوں سے ہائے 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 میں سمجھ گیا اور اس بے حسی کی وجہ سے تم مر گئے نہیں فنکشن کام تھے بچے زیادہ نظران کم تھے بکر زیادہ اس گھنچہ تعلیمیں میری زندگی بیٹ گئیں تو تمہارے کوئی شگرد نہیں تھے چھوٹے چھوٹے مر گئے ہم شادی اور استادی خاندان سے باہر نہیں کرتے اس لیے میرے شگرد کم اور شریک زیادہ تھے تو پھر تم مرے کیسے آدھا میں سردی میں مر گیا اور آدھا میں اس دن مر گیا جس دن چھوٹا گوست دو ہزار پہ کلو ہو گیا ارے کوئی گالا جانا بھی گایا تھا یا صرف خرچیں پورے کرتے رہے ہاں کیوں نہیں میں نے یہی تو گایا تھا بے دی را جب چھا بہت یاد یا اے بے دی را جب تم بہت یاد یا اے تیرے بینے لگے نا جی تھا گناہ ترگردہ 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 پیا 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 سامنے پاتوں آیا مچھرا نے کھیرا پایا پینسیاں پھوڑے نال میرا راتی مر گیا تایا پیا سامنے پاتوں زیدہ Trophany ترشن دی میں پیا چی سچنہ میرے پیا سے پجا دے نچ کے باغ جگامن آئی پیشن دی پاتے 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 ترشن دی میں پیا سامنے پاگ آخر ترے پربو تجھے ملی گئے خان صاحب ایسے گرمیوں میں بجلی کا بل کتنا آتا ہے بجلی کچھ پوچھے ہی نہ سارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے ہیتنا بل آتا ہے سر آپ کبھی اتنا ہی آتا ہے ہمارا تو تب آئے گا جن ہم پچھلا دیں گے تو آئیے غادی رزاد ہم اپنی آرڈینس سے بھی ذرا یہی سوال پوچھتے ہیں اچھا جی ہم اپنے آرڈینس سے بھی ذرا کچھ سوالات کرتے ہیں بیٹے آپ کو بتا ہے کہ آج کل وائ فائی مہنگا ہے یا بجلی آپ کا کیا خیال ہے کہ وائ فائی سستہ ہونا چاہیے یا بجلی سستی ہو رہی تھی آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے میرے نام حمزہ کاشف وائ فائی کا پاسفرٹ کیا ہے وہ بتاؤں گا تو سب کو بتا سا جائے گا اینے بڑا سو ایم بی در وائ فائی لوایا ہے نا پتا لگ جائے گا اچھا بتائیں کہ وائ فائی سستہ ہونا چاہیے یا بجلی نہیں ڈیفینیٹلی بجلی بجلی سستی ہونا چاہیے ان کے ملے دار کا بھی نام بجلی ہے باستر سلامت آپ ازر آئیے نا آئیے آگئے آگئے باستر سلامت کے وائ فائی کا پاسفرٹ پشلے دنوں ہیک ہو گیا کیونکہ ان کے وائ فائی کا پاسفرٹ تھا ڈائنسور ون ٹو ثری الیون ہی رکھیا ڈائنسور تے ہیں بیٹے آپ کا نام کیا ہے اکرا 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 آپ کا وائ فائی کا پاسفرٹ کیا ہے میرے وائ فائی کا پاسفرٹ ون ٹو ثری فور فائف آئے میں اسم جوب شاید شرط بہ جی آپ کا کیا خیال ہے بجلی سستی ہونے ہی چاہیے یا وائ فائی سستہ ہونا چاہیے سب ہی کہہ رہے ہیں باستر سلامت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی ہونے چاہیے یا آپ کی موچھیں میٹے مطابع ہیں یا وائ فائے بیٹے ظاہری بات ہے بجلی سستی ہوئے گی تو سارا کچھ کم ٹھیک ہو جائے گا میرے وائی فائی کا پاسورٹ ون ٹو تھری رانہ ہی صاحب بڑی کھو چلے آج رانہ صاحب نو بیک کے ہے رکھ لیا پرسوں کہہ رہی سی اختر لاو ہے اور میرے وائی فائی کا پاسورٹ ہے لیو شامچرا سی کہتی رہیں گی سامل موڑ مہارا یہ آئی ہے یہ آئی خوضیر حضرات آج کا سوپر آور واقعی ہمارے گیس کی وجہ سے کلاسیکل سوپر آور ہو گیا یہ بات